اب بہت آسانی کے ساتھ لوگ آتے ہیں موبائل فون اور بائیک چھین کر غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف بدہی سامنے آکے کھڑا نہیں ہوتا جو ہے پکڑے جانے کے بعد تین ہفتے میں جیل جا کر زمانت پر واپس آجاتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کراچی کی سڑکوں پر کوئی شخص محفوظ نہیں ہے پیدل چلنے والے سے اس کا موبائل فون چھین لیا جاتا ہے اس سے اس کی نگتی پی نگتی پیسے چھین لیا جاتے ہیں موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے سے اس کی موٹر سائیکل چھین لی جاتی ہے اور جو گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہے اس سے اس کی گاڑی تک چھین لی جاتی ہے اس روہ سال گزشتہ سال کے مقابلے میں اسٹریٹ ٹائم کی وارداتوں میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا گزشتہ سال کے نسبت اس سال جو موٹر سائیکل چھیننے کی شرعہ ہے اس میں چھاسی فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ موٹر سائیکل چوری کی شرعہ میں چونتیس فیصد اضافہ ہوا ہے ایسی طرح جس شرعہ سے پچھلے سال گاڑیاں چھینی گئی تھی اس شرعہ میں اس سال جو اضافہ ہوا ہے اس میں انیس فیصد کا اضافہ ہوا جبکہ گاڑی چوری کے واقعات میں اکیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل فون چھیننے کی شرعہ ہے وہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے یہ سٹریٹ کرائمز کیوں بڑھ رہے ہیں سندھ پولیس یا سندھ حکومت اس پر کنٹرول کیوں نہیں کر پاری رٹ کیوں یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی ایسے مجرمان سے سختی کے ساتھ کیوں نہیں نمٹا جارہا کسی کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے تو عدالت میں وہ شواہد اور گواہی نہ ہونے کی بنیاد پر کیوں چھوٹ جاتا ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا بڑا ضروری ہیں شوئی برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا جانتے ہیں کہ آخر پولیس کہاں لیک کر رہی ہے جو اس طرح کی وارداتیں مستقل بنیادوں پر بڑھتی جا رہی ہیں اور پھر شہر میں بدامنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے شوئی بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ سب سے بہلے موٹر سائیکل اور موبائل فونز ہوئے ہیں بڑا سوفٹ ٹارگٹ یہ ان افراد کے بن گئے ہیں بہت آسانی کے ساتھ لوگ آتے ہیں موبائل فون اور بائیک چھین کر غائب ہو جاتے ہیں یہ شرعہ بڑھتی جا رہی ہے پولیس کیوں نہیں ان کے خلاف کوئی موثر کاروائی کر پا رہی ہے جی ارباب صاحب آپ نے بالکل صحیح نشان دہی چاہیے ہیں جیسے ایک دور میں کراچی میں لوگوں کے شہریوں میں ٹارگٹ کلرس کا خوف ہوتا تھا اب ٹارگٹ کلرس کا خوف اللہ اللہ کر کے کراچی کے شہریوں میں ختم ہوا ہے تو اسٹریٹ کرمنلز کا خوف ہے جب بھی کراچی کے شہری کسی چورنگی پر کھڑے ہوتے ہیں کسی بس کے انتظار میں رکشہ ٹیکسی کے انتظار میں کسی شرپنگ سینٹر کے بہار یا چلتی ہوئی گاڑی میں تو انہیں اسٹریٹ تا خوف ہوتا ہے کہ ان کا چین کی موبائل فون اور ان کے جو کیش ہے وہ چین لیا جائے گا برابر سے کوئی دبل سواری موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ لگا کے گزرتے ہیں یا ماس لگا کے گزرتے ہیں تو کراچی کے شہری چلتی ہوئی گاڑی میں بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں یہی صورتحال ہے کیونکہ کراچی میں ہر گزرتے گھنٹے میں تین سے چار افراد اسٹریٹ کرائم کا یومیا شکار ہو رہے ہیں یعنی اگر آپ چوبیس گھنٹے کی بات کلنے تو کراچی شہر میں بہت سر سے اکی افراد ایسے ہیں جن سے موبائل فون ان کے طلائی زیورا خواتین کے مردوں سے ان کے والیٹس اور جو اس میں نگدی وغیرہ موجود ہوتی ہے وہ چھنٹی ہے اور بہت سٹریٹ کرائم جو ہے وہ ریپورٹ نہیں ہو رہا جو ہمارا خانہ کلچر ہے پولیس میں جا کے پیسے دینے پڑتے ہیں پھر ایف آئی آر کٹتی ہے روزنام سٹری ہوتی ہے اس کی وجہ سے سٹریٹ کرائم پواپر ریپورٹ بھی نہیں ہوتا لوگ سٹریٹ کرائم کر کے موبائل فون اپنا بند کرا دیتے ہیں آئی ایم یای نمبر بتا کر اور بلوگ کروا دیتے ہیں لیکن وہ پولیس سٹیشن جا کے ایف آئی آر نہیں کٹواتے شہریوں کا یہ کیا ہوتا ہے ایف آئی آر کٹوا دی تو پہلے تو ایف آئی آر کٹوانا ایک مشکل مرالا ہے ملکل پھر اس کو فالو کرنا ایک کافی مشکل مرالا ہے اتنے کا تو موبائل فون نہیں ہوتا جتنے کا ہمیں وہ کوسید کرنا پڑتا ہے اچھا یہ تو ہو گئی شہریوں کی بعد اگر ہم پولیس اور رینجر کا موقف لیں تو وہ کہتے ہیں کہ سٹریٹ کرمینلز جو ہیں جسی کو ہم پکڑتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف مدد ہی سامنے آکے کھڑا نہیں ہوتا جو موبائل فون چھنا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کرمینلز جو ہے پکڑے جانے کے بعد تین ہفتے میں جیل جا کر زمانت پر واپس آ جاتا ہے کراچی میں ایسے دی اسٹریٹ کرمینلز ہیں جنہوں نے پانچ پانچ وکیل ہائر کرے ہوئے ہیں اور جب وہ گزار ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پکڑے جاتے ہیں ان کا پورا سسٹم ہے ان کو وکیل لیکن جس طرح سے یہ اسٹریٹ کرمینلز میں اس کی شرعہ میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے گاڑیاں موٹر سائیکلیں چھننے میں تو اس طرح جو پولیس گرفتاریاں کرتی ہیں ان لوگوں پکڑتی ہیں کیا اس کی شرعہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یا یہ پچھلے سال سے بھی کم ہیں کرمینلز تو بڑھ رہے ہیں لیکن پولیس کی کاروائیاں نہیں بڑھ رہیں دیکھیں جب سے کووڈ آیا ہے لوگوں کو بیروزگاری آئی ہے اس کے علاوہ مہنگائی بڑی ہے تو اس کے بعد سے کراچی میں جرائم بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر گیا ہے اس وقت اگر ہم کمپیریزن کرا جائے سب کراچی کا لہور سے تو ہم بہت زیادہ کرائم پر اوپر چلے گئے ہیں حالانکہ جو عالمی ورڈ انڈیکس کرائم ہے اس میں کراچی جو ہے پہلے چار پہ ہوتا تھا وہ ایک سو چھبیس پہ آکے کھڑا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کراچی میں کرائم کم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرائم جو ہے وہ ریپورٹ زیادہ ہو رہا اور کراچی کا کرائم ریپورٹ کم ہو رہا ہے ہم ایک سو چارٹ چھبیس نمبر پہ انٹرنیشنل انڈیکس میں آکے ہو رہے ہو گئے پولس کو کیا ٹریننگ کی ضرورت ہے یا پولس کی نفری بڑھائی جائے یا وہ جو ان کا بیہیویئر ٹھیک کرنا ہے کہاں یہ معاملہ لیک کر رہا ہے کمی کہاں پر ہے جس کو دور کیا جائے تو صورتحال میں کچھ بہتری آئے جی ارباب صاحب اس کے کراچی پولس چیز جو ہیں ان کا واضح موقع ہے دو ٹک موقع وہ کہتے ہیں کہ جب تک شہر میں چوری کے موبائل پون اور ان کے پرزے اتوار بزاروں میں کھلے میدانوں میں پارکوں میں بکنا بند نہیں ہوں گے مختلف پولوں کے نیچے مختلف چور بزار مارکٹوں میں بکنا بند نہیں ہوں گے کراچی میں موبائل پون کی چوری بند نہیں ہوں سکتی وہ کہتے ہیں سید چلیں بہت بہت شکریہ شوئے برنی ڈیپٹی ویرو چیف کراچی بولنی اس کے اتو تھے اور بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ شرعہ تو پڑتی جا رہی ہے لیکن پولس کی جو کاروائی ہیں وہ اس لئے موثر ثابت نہیں ہوتی چونکہ جن سٹریٹ کرمنلز کو پولس پکڑتی ہے وہ ادم شواہد کی بنا پر اور مدعی کے سامنے نہ آنے کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں جو کہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے